بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں دوستو آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج آپ کے ساتھ میں نئی ویڈیو لے کے حاضر ہوں ہوں نئی ریسپی کے ساتھ تو آج کی جو ریسپی ہے وہ بہت ایزی ہے اور یہ ایزا سٹارٹر اس کو یوز کیا جاتا ہے اور اگر کچھ پکانے کا مو نہیں ہے تو جیسے گھر پر لوگوں نے فروزن پراتے بزیارہ بھی رکھتے ہیں تو اس کے ساتھ بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں تو جی دوستو آج میں بنانے جا رہی ہوں آلو کی ٹکیاں تو چلیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں سکرین پر جیسے آپ کو نظر آ رہے ہیں آلو آلڈی میں بوائل کر چکی ہوں تو آلو کو آپ نے اچھے سے بوائل کر لینا ہے واش کر کے پہلے اس کے بعد اس کو بوائل کر لینا ہے اگر آپ آلو کے چھوٹے اتار لیں گے تو زیادہ اچھے پتانی رہے گی آپ کے لئے تو میں نے ان کو باائل کر لیا ہے اور اب میں نے ان کو ایک بوے دبے میں جوا ہے میں نے ڈالا ہے تو میں اس میں آپ جو ہے اس میں جو آلی وجہ ہے ہسے لائکا جو ہے اپنے تیسٹ کے حساب سے ایڈ کر رہی ہوں اور نمک بھی جوا ہے ہسے زیادہ اپنے تیسٹ کے حساب سے اس میں میڈ کر رہی ہوں اس کے بعد ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں کالی مچ بھی ایڈ کر سکتے ہیں کیونکہ مجھے تو کالی مش بہت اچھی لگتی ہے تو اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے کالی میچ میں اپنی ہر ریسپی میں میں یوز کرتی ہوں تو اس میں بھی میں کالی میچ جو ہے وہ میں یوز کر رہی ہوں تو اس میں یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو پھر ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اب جیسے کچھ لوگوں کے بچے جو سکول گئیں ہیں تو لنچ میں بھی اپنے بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں بریکپس میں بھی دو میں یہ تیار ہو جاتا ہے ریڈی کر کے آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں تو دو منٹ میں انام سے اپنی بچوں کو جو ہے آپ اس کو بنا کے دے سکتے ہیں بریکپس میں بھی یہ یوز کر سکتے ہیں اور لنچ میں دینا ہے یا اس کا سینڈوچ بنانا ہے آپ کو تو سینڈوچ کے طور پر بھی آپ اس آلوگی ٹکی کو یوز کر سکتے ہیں سپیشلی جو سکول گئنگ بچے ہیں ان کی مادر جو ہیں یہ چیز کر سکتے ہیں تو چلیے اس میں دھنیا جو ہے دھنیا کشبو آپ کو پتا ہے بہت اچھی ہوتی ہے جو بھی ہندیا جو بھی ہم لوگ پکانا ہوتا ہے تو اس کو اس کے مزید اچھا کر دیتی ہے اس کی کشبو تو ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اب اس کو کوئی بھی شیپ دے سکتے ہو تو میں تو راؤنڈ شیپ میں اس کو کروں گی تو ابھی اس کو بہت اچھے سے مکس کر لیا ہے آپ نے اس چیز کا بہت خیال رکھتا ہے کہ اس میں جو آلو کی گھٹلیاں بڑی بڑی سی ہے نا وہ نہ رہتا ہے اس میں تو یہ میں نے اس کو بلکل جیسے آپ کو دکھائی دے رہا ہے نا بلکل پلین ہے سارے اور میں اس کو بھی شیپ میں دوں گی تو جی دوستو اس کو منی شیپ میں دے دیا ہے دیکھیں میں اس کو راؤنڈ جو ہے گولائی میں اس کو میں نے بنا دیا ہے اور آپ اس کو بہت زیادہ بنا کے بھی رچ سکتے ہیں اور اس کو فرائی کرنے کے لیے جو ہے جو ہےرون اگر آپ اس پر خرنچی سا بنانا چاہتے ہیں تو برگرمز لگا سکتے ہیں اس کے عوبر اور اس کو آہ انڈا لگا کے تو فرائی کر سکتے ہیں اسکا فرائی کر سکتے ہیں اپ آرام شکم سے اور اگر آپ اس کو بریڈ گرمز نہیں لگانا چاہتے تو صرف انڈے کے ساتھ جو ہے آپ نے اس کے پر انڈہ لگانا ہے اور اس کے ساتھ اس کو فرائے کر لینا ہے تو دوستو اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کر لیے گا اور مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ویڈیو کیسے لگی اور نیکس ساتھ میری کونسی ویڈیو دکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ